اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقَلْ لِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ وہ یعنی جہنمی کہیں گے اگر ہم سنتے سمجھتے عقل رکھتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے اور وہ جو ہے انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور ان کے لیے دوری ہو یہ آیت سورة الملک کی ہے جس میں اللہ رب العالمین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جہنمی لوگ جو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے آج جہنم میں ہیں یہ اللہ تعالی سے دعائیں کریں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا أَوْ نَعْقِلُوا وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہم سنے ہوتے ہیں کاش کہ ہم عقل سے سوچے ہوتے سمجھے ہوتے تو آج ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے وہ افسوس کریں گے اپنے نہ سننے پر اپنے نہ سمجھنے پر فَعْتَرَفُوا بِذَمْبِهِمْ فَسْفِرْ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہوگی ناظرین یاد رکھئے جو جو گناہ ہم کر رہے ہیں جو جو برائیاں ہم کر رہے ہیں وہ لکھی جا رہی ہے اللہ کے فرشتےوں سے نوٹ کر رہے ہیں ایک دن وہ آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان دفاتیر کو میرے اور آپ کے سامنے رکھ دے گا ان رجسٹروں کو کھول کر کے رکھ دے گا انسان اس کو جھٹلا نہیں پائے گا انسان کہے گا مَا لِحَادَ الْكِتَابِ کہ اس نے نہ تو کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ ہی بڑی بات چھوڑی ساری کی ساری چیزیں کھول کر کے سامنے رکھ دی ہے لہذا جب مجھے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ رجسٹر ہمارا کھلنا ہے تو پھر کیوں ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں مجھے اور آپ کو گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور نیک اعمال انجام دینے چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اور آپ کی وفات کے معاملات ہم نے دیکھیں پچھلے اپیسوڈ میں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات صحابہ اکرام پر بہت گرہ گزری حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئے بہت روئے اور جیسے ہی پتا چلا تیجی سے دوڑتے ہوئے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور آپ کے قریب کھڑے ہو کر کے فرمایا اے ابوبکر اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب دوست اور مشیرے خاص تھے آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا سب سے زیادہ ایمان والے تھے سب سے زیادہ اللہ کا خوف کھانے والے تھے اللہ کے دین میں سب سے زیادہ مضبوط اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑھ کر کے محافظ تھے آپ اسلام کے سب سے بڑے شہدائیوں میں سے تھے سب سے بہترین ساتھی تھے آپ کے مناطب سب سے عالی ہے ہر نیک کام میں سب سے آگے رہیں آپ کا درجہ سب سے بلند ہے آپ رسول اللہ کی سیرت و کردار کے سب سے زیادہ مشابہ تھے آپ سب سے افضل مقام و مرتبے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم تھے اللہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی طرف سے افضل ترین جزا عطا فرمائے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اس وقت جب انہیں لوگ جھٹلا رہے تھے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان اور آنکھوں کی حیثیت رکھتے تھے اللہ تعالی نے آپ کو اپنی کتاب میں صدیق قرار دیا ارشاد باری تعالی ہے والذی جاء بالصدق وصدق بیہی اولائی کا ہم المتقون اور جو شخص سچائی دین حق لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہے آپ نے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی جب لوگوں نے بخل کیا جب مشکلات میں لوگ پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے ان کا ساتھ دیا سب سے اعلی ساتھ مشکلات کے وقت آپ کا ساتھ تھا آپ غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اللہ نے آپ کو ثانی اثنائن کا لقب سے پکارا آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے والے تھے ہجرت میں ان کے ساتھ تھے جب لوگ مرتد ہوئے تو آپ نے اللہ کے دین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کی حفاظت کی اور آپ نے مکمل ان کی جانشی نہیں کی آپ نے وہ کردار ادا کیا جو تمام نبیوں کے ساتھیوں میں سب سے اعلی کردار تھا آپ دین حق کی حمایت کے لیے اس وقت کھڑے ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کمزوری کا مظاہرہ کر رہے تھے آپ نے اس وقت مقابلہ کیا جب صحابہ اکرام عاجیز آگئے تھے جب وہ ضعب کا شکار ہوئے تو آپ نے انہیں طاقت دلائی آپ نے طاقت کا مظاہرہ کیا آپ نے منہج نبوی پر اس وقت ثابت قدمی دکھائی جب صحابہ اکرام سوچ بچار میں تھے یہ تمام باتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اس کا اعتراف کر رہے تھے اور تمام صحابہ اکرام ان باتوں کو سن رہے تھے اس کے بعد حضرت علی روتے جا رہے تھے صحابہ اکرام بھی روتے جا رہے تھے اور اس کے بعد صحابہ اکرام نے کہا صدق تھا اے علی تم نے بالکل سچ کہا ابو بکر ایسے ہی تھے صحابہ اکرام پر یہ بہت گرا گزرا حضرت ابو بکر کی وفات والا معاملہ ناظرین یہ صفات جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بتائے یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صفت ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان صفات کو اپنے اندر پیدا کریں ان صفات سے متصف ہو جن صفات کا تذکرہ حضرت ابو بکر کی تعلق سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کہا ناظرین یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بعد حضرت عمر نے پھر آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور آپ کو قبر میں اتارنے کے لیے سیدنا عمر عثمان طلحہ اور آپ کا بیٹا عبد الرحمن یہ سارے کے سارے لوگوں نے آپ کو قبر میں اتارے آپ کی لحد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد سے ملی ہوئی تھی یعنی جس طرح لحد خود کر کے دالی جاتی ہے نا تو حضرت عبو بکر واللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد ملی ہوئی تھی ناظرین یہ تھے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انشاءاللہ اگلے دروس سے ہم لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے کچھ نمائی پہلو دیکھیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو بھی ان جیسا بنائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں موسیقی